سلام علیکم آج کی ویڈیو میں گورنڈل ایف کیپسول کے بارے میں بات کریں گے جسے مردانہ کمزوری یا مردانہ کمزوری سے ریلیٹڈ تمام مسائل کے حل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سب سے بہلے بات کرتے ہیں گورنڈل ایف کی کمپوزیشن کی جو اس کی کمپوزیشن کے دارے سب سے جو میجر کونٹیٹی ہے وہ ہے ٹرائیبولاس ٹرسٹس کی ٹرائیبولاس ٹرسٹس بسیکلی ایک ایسا نیچرل ایلیمنٹ ہے جو کہ درختوں سے نکلتا ہے اور بہت ساری میڈیسن کے اندر پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہاں گورنڈل ایف میں اس کا جو استعمال ہے وہ آپ کے ٹرسٹرون لیول کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے ٹرسٹرون بسیکلی ایسا میل ریپروڈکٹیو ہارمون ہے جو کہ آپ کے ٹیسٹیکلز کے اندر بنتا ہے اور آپ کی میل ریپروڈکٹیو سسٹم کو ٹھیک رکھنے کے لیے یا اس کا کام کرنے کے لیے اس ہارمون کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جب اس کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی باڈی کے اندر مردانہ کمزوری جیسے مسائل ہوتے ہیں تو اس ٹرسٹرون لیول کو بڑھانے کے لیے گورنڈل ایف ٹیبلٹ کے اندر ٹرائیبولاس کا جو ہے ایک میجر کونٹیٹی موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ دوسری چیز گورنڈل ایف کیپسول کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے ایل آپٹی زنک اب زنک آپ سب واقف ہوں گے کہ ایک نیچرل چیز ہے جو ہم خوراک سے اپنی باڈی کے اندر لیتے ہیں لیکن یہاں پر اس میڈیسن کے اندر اس کا کام بسی کے لیے یہ ہے کہ یہ آپ کا جو لو لبیٹو ہے لبیٹو مطلب آپ کی سیکس ڈرائیب ہے جب وہ کم ہو جاتی ہے اس کی وجہ دیفرنٹ ہو سکتی ہے ایج فیکٹر کی وجہ سے بھی لبیٹو آپ کا یا سیکس ڈرائیب آپ کی کم ہو سکتی ہے اگر آپ کو انٹی ڈپریسنٹ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے وجہ سے بھی آپ کا لبیٹو کم ہو جاتی ہے اس کو بڑھانے کے لیے انہی آپ کی سیکس ڈرائیب کو بڑھانے کے لیے بھی زنک استعمال ہوتا ہے یعنی زنک اس کے اندر پائی جاتا ہے اس کے علاوہ پاورفول ایریکشن کے لیے یا پھر آپ کی ایکشن ہے اس کو سٹرونگ کرنے کے لیے اس کے لئے بھی زنگ جو ہے زنگ کی کونٹیٹی اس کے اندر پائی جاتی ہے اس کے علاوہ تیسری چیز جو اس کے اندر آ جاتی ہے وہ ہے وائٹامین ای وائٹامین ای بھی ہم اپنی خوراک سے کنزیوم کرتے ہیں اس کی ڈیفرنٹ میڈیسنز بھی مارکیٹ میں ہیں لیکن اس کے اندر گونیڈی لیف کیپسول کے اندر وائٹامین ای کا بیسیکل کام یہ ہے کہ یہ آپ کے بلیڈ فلو کو آپ کے جو نیچرل آپ کا ریپروڈکٹیو پارٹس ہیں وہاں تک اس کے بلیڈ فلو کو بہتر کرتا ہے اوورال آپ کی ہیلتھ کو بھی ایمپروف کرتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے اندر خون پیدا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا جو نیچرل ہیلتھ ہے وہ بہتر ہوتی ہے نیچرل ہیلتھ بہتر ہونے کی وجہ سے آپ کا سٹیمنا بھی بہتر ہو جاتا ہے یعنی آپ کی ٹائمنگ بہتر ہو جاتی ہے جو اس کا لاسٹ پارٹ ہے یعنی لاسٹ اس کی جو کمپوزیشن میں شامل ہے وہ ہے سلینیم سلینیم کا بیسیکلی کام کیا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی سیمل کالٹی کو بڑھاتا ہے یعنی آپ کے جو سپرم کاؤنٹ ہے اسے بہتر کرتا ہے اگر آپ کے سپرم ویک ہیں جس کی وجہ سے انفرلٹلی ڈکیشوز کاوز ہو رہے ہیں تو اس کو بھی بہتر کرنے میں سلینیم ایک امپورٹنٹ روڈ پلے کرتا ہے تو بیسیکلی یہ ساری چیزیں سی کمپوزیشن کے شامل ہیں اس میڈیسن کا استعمال آپ کہہ لیں کہ مردانہ کمزوری سے لیٹڈ تمام مسائل کے لیے کیا جاتا ہے یعنی اگر آپ کو اریکٹائل ڈس فنکشن ہے آپ کو مردانہ کمزوری ہے آپ کو ٹائمنگ کا ایشو ہے آپ کو سٹیمنا کا ایشو ہے آپ کی ٹائمنگ بہت ساتھ کم ہے آپ کو جو ہے وہ انفرلٹلیٹی کا ایشو ہے یعنی آپ کے بچے نہیں ہو رہے تو اس کے لیے اگر آپ نے اس کا سپرم کاؤنٹ کا ٹیسٹ بھی کروایا ہے اور اس میں سپرم کاؤنٹ بھی آپ کے کم ہے تو اس کو بڑھانے کے لیے بھی آپ کے سپرم کی قوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے بھی اس میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو فیمیلز کو بھی ایک سر پرسکرائب کیا جاتا ہے بیسیکلی تو یہ میل ریپروڈکٹیو سسٹم سے ریلیٹیڈ ہے ایک میڈیسن لیکن اس کو فیمیل میں بھی انفرٹیلیٹک ایشوز کے لیے ڈاکٹرز کے صرف سے پرسکرائب کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اس میڈیسن کے سائیڈ فٹس کے یوزیلی جو ایسی میڈیسن ہوتی ہیں جو ریپروڈکٹیو سسٹم سے ریلیٹیڈ ہوتی ہیں شخواہ و ٹائمنگ کے لیے ہوں یا سٹیمنا کے لیے ہوں ان میں کوئی نہ کوئی سائیڈ فٹس ہوتے ہیں لیکن اس میڈیسن کی اچھی بات اور اس کا جو سب سے زیادہ استعمال ہے اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے سائیڈ فٹس بہت تک کم ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر چیزیں ہیں وہ نیچرلی ایکسٹریکٹڈ چیزیں ہیں اس میں کوئی ایسی کیمیکلی اورگینک چیز شامل نہیں ہے جس کی وجہ سے سائیڈ فٹس ہوں یا کوئی ایشو لیکن پھر بھی اگر آپ کو اسے لمبے عرصے تک استعمال کریں تو ہو سکتا ہے آپ کا سٹمک تھوڑا سا ڈسٹرپ رہے ہیں آپ کو ہیڈکس جیسے ایشوز ہوں لیکن اس کا کوئی میجر سائیڈ فٹس نہیں ہے اب بات کرتے ہیں اس میڈیسن کی ڈوزچ کی تو اس میڈیسن کو آپ نے تقریباً دن میں ایک کیپسول استعمال کرنا ہے اور کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ دوپہر کے کھانے کے بعد ایک کیپسول لیں اور اسی طرح اس کا استعمال کریں کوشش یہی کریں کہ ایک دفعہ اس کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنے ہو سکتا ہے آپ کو ایسی میڈیسن یوز کر رہے ہو جو اس کے ساتھ سوٹ نہ کرتی ہو تو ایسے میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایشو ہو جائے تو بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ایسی میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے اپنے مولیج سے یا اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنے اور اس سے مشورہ کرنے ہوپفولی اس میڈیسن سے ریلیٹڈ اگر کوئی question ہوگا تو clear ہو چکا ہوگا لیکن پھر بھی اگر کوئی سوال ہو آپ کا اس میڈیسن سے ریلیٹڈ تو make sure you reach out to me reach out to me in comment section اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو like ضرور کی جائے گا مزید ایسی ویڈیوز کیلئے میرے چینل کو subscribe کیجئے اللہ حافظ